اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے حبز و مان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عید کے لیے وہ بھی میٹھی عید کے لیے میٹھی میٹھی چار زبردست قسم کی ریسپیز وہ بھی سوائیوں کی کیونکہ میٹھی عید سوائیوں کے بغیر ادھوری ہے تو بنائیں گے زبردست قسم کا شیخ اور ماں وہ بھی میرے سٹائل سے بھونیوی سوائیاں اس کے علاوہ بنائیں گے سوائیوں کی بہترین قسم کی پوڈنگ اور بنائیں گے کنافہ وہ بھی آسان میتھڈ کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں شیر خورمے سے سٹارٹ کریں گے بہترین شیر خورمہ ہے لائٹ ہے لیکن ڈیفرنٹ ریسپی ہے وہ بھی میرے سٹائل کے ساتھ تو شیر خورمے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیٹر دودھ ہے جس کو میں نے پہلے سے سمپل بوائل کر دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی چار سے پانچ یا پھر چھے الائچی ڈالیں گے اس کو ہم کریں گے مکس تاکہ الائچی کی خوشبو جو ہے وہ دودھ میں آ جائے لیکن الائچی کا موں جو ہے ہم نے کھول لینا ہے تاکہ اچھی خوشبو نکل کر آئے الائچی کی اس کے علاوہ میں اس میں ایک کپ سوائیاں ڈالوں گی بغیر بھونی بھی بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بلکل لائٹ سا یہ شیر خورمہ تیار ہوتا ہے تو اس میں ایک کپ سوائیاں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے کہ سوائیاں گل جائیں دس سے پندرہ منٹ میں یہ مزیدار شیر خورمہ تیار ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن بہت ہی بہترین تیار ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بلکل ہلکی آنچ ہے دس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے دس منٹ میں یہ گاڑا بھی ہو جائے گا سوائیاں بھی ہماری ٹھک ہو جائیں گی ابھی ہم اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ ہم دوسرا کام کریں گے یہاں پہ میرے پاس چھوہارے ہیں تقریباً میں نے سات چھوہارے لیے تھے ان کو میں نے کیا کیا رات بھر بھگو کے رکھ دیا اور صبح میں جب یہ سوک ہو گیا تو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لیا ہے نرم ہو جاتے ہیں تو بہت آرام سے یہ کٹ جاتے ہیں ہاف کپ کے برابر کٹے ہوئے ہمارے پاس چھوہارے ہیں مکس ڈرائی فروٹس ہیں یہ میرے پاس بادام بھی ہیں پستے ہیں دونوں میں نے مکس لیے ہیں ہاف کپ کے برابر ہیں اس کے علاوہ کشمش ہے تقریباً دس سے پندرہ ہم نے کشمش لے لینی ہے اور اب میں کیا کروں گی سمپل ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ تک ڈرائی روز کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی سی بھونی بھونی ہو جائے اس میں میں کسی قسم کا آئل نہ گھی کچھ بھی نہیں ڈال رہی ان کو صرف ڈرائی روز کرنا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بس ہو گیا ہے ہمیں اچھی سی جب ان کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی چولا ہم بند کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو سیوئیوں کے اوپر ڈالنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں سیوئیاں تقریباً تقریباً جو ہیں یہ گل چکی ہیں اور یہ پھول بھی چکی ہیں تقریباً ان کو پکاتے ہوئے مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ سے یہ ہلکی آنچ پہ پک رہی تھی اور یہ اب کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی لیکن ہم نے ابھی تک چینی نہیں ڈالی ہے چینی ہم نے کس طرح سے ڈالی ہے ہاف کپ میں نے چینی لی ہے آپ اپنے حساب سے میٹھا ویسے رکھ سکتے ہیں میں ہاف کپ چینی لے رہی ہوں ہلکی آنچ کی ہے آنچ آپ کو نظر آرہی ہوگی اس آنچ پہ ہم نے اس چینی کا کیرمل بنا لینا ہے ٹھیک ہے چینی کو اتنا ہم پکائیں گی کہ اس پہ اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو یہ دیکھیں بڑا زبردست ہمارا کیرمل تیار ہو گیا ہے بس یہ ہو گیا ہے چولا میں بند کر دوں گی یہ میری بڑی خاص ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی بہترین شیر کورما یہ تیار ہوتا ہے بلکل لائٹ ہوتا ہے لیکن بہت مزیکہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جب کیرمل ہمارا تیار ہو جائے تو ہم نے اس کو اپنی سوئیوں کے اندر ڈالنا ہے اچھا یہ دودھ میں جاتے ہی اس طرح سے گھٹلیاں بن جائیں گی تو آپ نے پریشانی ہونا ہے ہم نے ہلکی آج پہ مزید اس کو پانچ منٹ تک پکانا ہے تب تک یہ جو گھٹلیاں ہیں کیرمل کی یہ ساری کی ساری اس میں گھل جائیں گے تقریبا پانچ منٹ لگیں گے اور یہ شیر کورما ہمارا تیار ہو جائے گا تقریبا پندرہ منٹ میں شیر کورما یہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گھڑا ہو چکا ہے پڑا زبردست قسم کا میں اس کو اتنا ہی گھڑا رکھوں گی پندرہ منٹ لگے ہیں اس کو پکانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے آخر میں میں اس میں زافران ایسنس ڈال رہی ہوں چند کترے اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو منٹ اس کو میں مزید پکاؤں گی یہ بس تیار ہو گیا پندرہ منٹ میں مزیدار ہمارا کیرمل شیر کورما تیار ہو جاتا ہے بہترین ٹیسٹ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس ایت پہ یہ والا شیر کورما تیار کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا تو یہ دیکھیں جی زبردست ہمارا شیر کورما کلر دیکھیں کتنا بہترین گولڈن گولڈن کلر آتا ہے اور میں نے اس میں کسی قسم کی بھونیوی سوئیاں نہیں ڈالی تھی سوئیاں بھی میں نے اس میں کچھی ڈالی تھی بلکل لائٹ ہے بلکل ہیوی نہیں ہے اوپر سے میں یہ بادام پستے اور یہ چھوڑے ڈال دوں گی اور یہ شیر کورما ہمارا تیار ہو گیا اس کے علاوہ جو دوسری ریسپی ہے سوئیاں پوٹنگ ڈیفرنٹ ریسپی ہے لیکن ایت کے لئے بہترین ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے آئل میرے پاس ون ٹیبل سپون ہے زیادہ آئل اس میں نہیں جائے گا صرف ون ٹیبل سپون آئل جائے گا اور ہاف کپ میرے پاس سوئیاں ہے سوئیاں کو میں نے ہاتھ کی مدد سے رفلی توڑ لیا ہے تو سوئیاں جلی گئی آئل چلا گیا ہے اب ہم نے سوئیوں کو فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پر کے سوئیوں پر بلکل لائٹ گولڈن کلر آ جائے بہت زیادہ نہیں پکا ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے اور سوئیوں کی بہت اچھی سی خوشبو آ جائے تو یہ دیکھیں سوئیوں پر کلر آ چکا ہے بس یہ ہی کلر ہمیں چاہیے اسے زیادہ ڈار کلر ہم نہیں کریں گے اور اب میں اس میں تقریباً دو کپ دودھ کے ڈالوں گی ایک کپ اور یہ ایک اور کپ اس میں چلا جائے گا تقریباً دو کپ ہم اس میں دودھ کے ڈالیں گے اور اب ہم نے سوئیوں کو پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے سوئیوں کو پکانا ہے سوئیوں ہلکی سی نرم ہو جائیں اور یہ جو دودھ ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ تقریباً تقریباً جو ہے وہ ڈرائ ہو جائے اور اتنا ہی ہم نے پکانا ہے دودھ تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے ہم مزید اس کو ڈرائ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سوئیوں ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی یہ جو دودھ ہے یہ سارا کا سارا پی لیں گی تو چولا نیچے سے ہم نے بند کر لینا ہے سوئیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب میں اس کو سرونگ ڈیش میں ڈالوں گی تو یہ سوئیاں ہم نے سرونگ ڈیش میں ڈال دی ہیں اس وقت یہ بہت گرم ہے ہم نے اس کو کچن میں کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں اور پھر ہم اس میں مزید باقی کی چیزیں ڈالیں گے گرم گرم سوئیوں میں ہم جو ہے باقی چیزیں نہیں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا اور ہم آگے کا پروسس کر لیتے ہیں میرے پاس تقریباً چار انڈے ہیں اور اس میں میں ہاف کپ چینی کا ڈالوں گی چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں ہاف کپ اس میں میٹھا میرے حساب سے تو کافی ہے آپ دیکھ لیجے گا اپنے حساب سے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون ہری الائچی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں آپ ہری الائچی کی پاورڈر کی جگہ ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے تیز ہاتھ سے انڈوں کو پھینٹ لینا ہے آپ چاہیں تو جوسر مشین کی مدد سے بھی اس کو پھینٹ سکتے ہیں یا پھر الیکٹر بیٹر کی مدد سے بھی اس کو پھینٹ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں ہاتھ سے کر رہی ہوں تیز تیز ہم نے تین سے چار منٹ تک اس کو مسلسل مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا فارم کی طرح ہو جائے تو یہ دیکھیں اس پر ہلکی سی آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہوگی بس یہ شکل آنی چاہیے اب ہم کہہ کریں کہ یہ جو سوئیاں ہم نے تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی تھی یہ سارا جو انڈے کا مکسچر ہے ہم سوئیوں کی اوپر ڈال دیں گے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ سوئیوں کو تھنڈا کر لیں اگر سوئیاں گرم ہوتی ہیں اور انڈے کا مکسچر ہم اس کے اوپر ڈالتے تو انڈے فوراں سے پکنا شروع ہو جاتے اسی لئے فیلس ڈالیں اور اب ہم نے انڈے اور سوئیوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور سوئیوں میں بلکل بھی گوٹلیاں نہ ہو تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھا سا جو ہے ان کو مکس کر لیا ہے چمچ کی مدد سے تو اب یہ ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی گوٹلی نہیں ہے اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے ایک اور کام کر لیتے ہیں ہم نے کیرمل تیار کرنا ہے اور اس کے لئے میں نے تقریبا ون تھرڈ کپ چینی لے لی ہے اور چینی کو بس ہم نے پکلا لینا ہے اس کا کیرمل بنا لینا ہے نیچے سے چولا میں نے آن کر لیا ہے اور اس میں میں تقریبا 2 ٹیبل سپون پانی ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ چینی کو ملٹ ہونے دینا ہے تو ہلکی آنچ پہ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے اس پہ اچھا سا براؤن کلر جب آ جائے گا تو بس ہم اس کو تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ پھر چپک جائے گا پین کے ساتھ تو ہم نے گرم گرہ نہ ہو جائے تو بس یہ ہو گیا اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک کھلے مو والا پین لے لیا ہے کڑھائی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے پانی گرم ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گے کہ یہ میرے پاس جو اس طرح سے ایک ڈھکن مل گیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سراغ ہیں اس طرح کے تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس میں سے سٹیم نکلے گی جو بڑا اچھا جو ہے وہ سٹیمر کا کام کرے گی یہ میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں گی اور نیچے سے آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس سراغ کے اندر سے جو ہے وہ سٹیم نکلے گی اور یہ بہت اچھا جو ہے اور یہ بہت اچھا جو ہے گرم ہو چکا ہے پانی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اس میں کتنا ڈالا تھا اتنا ہونا چاہیے کہ پانی اس ڈھکن کی نیچے نیچے ہی رہے اوپر تک نہ آئے ہلکی آنچ رکھیں گے تاکہ پانی کم نہ ہو اور تیز آنچ ہم نہیں رکھیں گے تاکہ پانی اُبل کر اوپر تک نہ آئے تو اب یہ جو انڈے اور سوائیوں کا مکسچر ہے یہ ہم اس میں رکھیں گے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کو تقریباً ہلکی آنچ پہ ہم نے ایک گھنٹے تک پکانا ہے اب یہاں پر میں ایک چیز کرنا بھول گئی ہوں کہ یہ جو پٹنگ ہے اس کو کور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سٹیم کا پانی نہ جائے آپ کسی بھی چیز سے کور کر سکتے ہیں میں فوائل پیپر سے کور کر رہی ہوں آپ ڈھکن سے بھی کور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے ہلکی آنچ پہ میں نے سٹیم پر اس کو پکایا ہے بیچ میں میں چیک بھی کرتی رہی ہوں ایسا نہیں کہ اس کے بعد فوائل پیپر آپ ہٹائیں اور یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہماری جو سوائیوں کی پٹنگ ہے وہ تیار ہو گئی ہے تقریباً اس کو ایک گھنٹہ لگا ہے تو ایت پہ یہ زبردست پٹنگ بنائیے گا ڈیفرنٹ ریسپی ہے لیکن بہت مزے کا بنتا ہے ایت کے لیے سپیشل ہے مہمانوں کے لیے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم بنائیں گے مزیدار قسم کی بھونی ہوئی سوائیاں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں ون تھرڈ کپ آئل ڈال رہی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈالوں گی وائٹ مکھن ٹوٹل یہ ہاف کپ جتنا ہمارے پاس مکھن بن کر آئے گا آئل کے ساتھ آپ چاہیں تو ہاف کپ اس میں دیسی گھیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت مزید کی بنتی ہے اور مکھن کو سب سے پہلے پگلا لینا ہے جب یہ پگل جائے تب میں اس میں ڈالوں گی میرے پاس ہری لائچی ہے تقریباً سات سے آٹھ میں اس میں ہری لائچی ڈالوں گی ہری لائچی تھوڑی سی زیادہ ڈال رہی ہو تاکہ ہری لائچی کی خوشبو جو ہے وہ سوئیوں میں زیادہ آئے تھوڑا سا ہم اس کو کڑکڑا لیں گے تاکہ اس مکھن میں ہری لائچی کی اچھی سی خوشبو آ جائے دو سیکنڈ کے لیے کڑکڑا لیں گے لیکن یہ کام ہم نے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تاکہ لائچی ہماری جلے نے اب میرے پاس یہ ایک پورا پیکٹ سوئیوں کا ہے اور سوئیوں کو میں نے سیمپل دو حصوں میں توڑ لیا ہے ہم نے بلکل چھوٹا نہیں توڑنا ہے صرف دو حصوں میں میں نے سوئیوں کو توڑ لیا ہے اب ہلکی آنچ پہ ہم نے سوئیوں کو بھوننا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک بھونوں گی جب تک اس پہ لائٹ گولڈن براؤن کلر نہیں آجاتا ہے بلکل حل کی آنچ تو یہ دیکھیں جی سوئیوں پہ بڑا اچھا سا لائٹ گولڈن براؤن کلر آگیا ہے اور بس اس سے زیادہ ہم دارک براؤن نہیں کریں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ بھر کے پانی کا اس کے علاوہ میں اس میں ہاف کپ چینی ڈال رہی ہوں ہمارے گھر میں چینی بہت زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں تو میں اس میں ہاف کپ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو ہاف کپ سے کم بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بھی میٹھا آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ چینی تھوڑی سی گھل جائے تو یہ دیکھیں چینی اس میں گھل چکی ہے تقریباً دو منٹ تک میں نے اس کو مکس کیا ہے اور چینی نے اچھا خاصا پانی بھی چھوڑ دیا ہے ایک کپ ہم نے پانی کا ڈالا تھا اور تھوڑا بہت چینی سے نکلا ہے تو اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے آنچ پہنے نیچے سے ہلکی رکھی ہے آنچ کو ہم نے تیز نہیں رکھنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے جب تک پانی بلکل ڈرائے ہو جائے آئل سائڈوں پہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں پانی بلکل پانی ڈرائے ہو چکا ہے آئل نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے سمجھیں اچھی بھون گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کشمش کشمش آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے برابر ڈال لی ہوں تھوڑی سی ہم آخر میں ڈالیں گے اچھا یہ میرے پاس تھوڑے سے بادام اور پستے جو ہیں وہ کٹے وے رکھے وے تھے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا کٹاوا میں اس میں ڈال رہی ہوں ناریل اور بس اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور یہ دوبارہ سے اگر تھوڑا بہت بھی اس میں پانی ہوگا وہ بھی بڑی اچھی والی یہ بھونیوی ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں گے بس یہ ہو گیا ہے دو منٹ پہنے اس کو بھونا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہماری مزیدار بھونی ہوئی وہ بھی سفید مکھن میں سوئیاں تیار ہیں اب بنائیں گے کنافہ بہت آسان اور وہ بھی زبردست ریسپی کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنافے کے لئے زائرہ وہ سوئیوں سے بنتا ہے تو سب سے پہلے میں نے دو پیکٹ سوئیوں کے لئے لئے ہیں اور سب سے پہلا جو ہم کام کریں گے سوئیوں کو تھوڑا سا توڑ لینا ہے بلکہ تھوڑا سا نہیں پورا ہی ہم نے سوئیوں کو توڑ لینا ہے بلکل سوئیوں کا چورا بنا لینا ہے پس ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھ رہے ہیں سوئیوں کو میں نے ہاتھ سے بلکل توڑ لیا ہے یہ شکل آنی چاہیے اب ان کو میں سائٹ پہ رکھوں گی سوئیوں کو اور اب ہم چیز سوس بنا لیں گے جو کنافے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک کپ میں دودھ ڈال رہی ہوں پین میں پورا بھر کے میں نے کپ لیا ہے جو چائے والا نورمر کپ ہوتا ہے اس کی میجرمنٹ میں نے لی ہے نیچے سے چولا ہم آن کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں کریم ڈال رہی ہوں ایک پیکٹ میں کریم لے رہی ہوں ٹیٹرہ پیکٹ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش کریم ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو میں پیکٹ کی کریم ڈال رہی ہوں کوئی سا بھی برینڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں پیکٹ کی کریم کا ایک کپ میں اس میں کنڈنس ملک ڈال رہی ہوں ایک کپ بھر کے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے یا اسپیشلی صرف اس ریسیپی کے لیے آپ نہیں لینا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کی جگہ ایک کپ بھر کے چینی کا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے بلکہ میں اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل کریم اس میں گھل چکی ہے کنڈنس ملک اس میں بلکل گھل چکا ہے اور اب میں نیچے سے چولہ تھوڑا سا تیز کر دوں گی اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے اس وقت تک جب تک یہ تھوڑا سا گاڑا نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید گاڑا کریں گے بلکہ گاڑا گاڑا کریمی ہمیں سوس چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح کا اب یہ ہو گیا ہے تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں 1 تھرڈ کپ قوٹی چیز ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں 1 ٹیبل سپون چیڈر چیز ڈال رہی ہوں میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون چیز ڈال رہی ہے آپ چاہیں تو اس میں 1 ٹیبل سپون موزریلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر چیڈر اور موزریلا دونوں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں اب لائٹ تھوڑا سا سوس رکھنا چاہتے ہیں تو قوٹی چیز بھی کافی ہے اس میں تھوڑا سے بادام پستے چلے گئے تقریباً 2 ٹیبل سپون کٹے ہوئے بادام پستے میں نے اس میں ڈالے ہیں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ موجود ہو گھر میں آپ اس میں کٹ کے ڈال سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی کہ یہ چیز تھوڑی سی میلٹ ہو جائے تو دیکھیں چیز میلٹ ہو چکی ہے اب میں نیچے سے چولا بلکل ہلکا کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ ہلکا ہلکا ہوتا رہے بلکل ہلکی آنچ پہ یہاں پہ ہم سوائیوں کی تیاری کر لیتے ہیں اور پین میں سب سے پہلے میں 2 ٹیبل سپون بٹر ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون اس میں بٹر چلا گیا اس کو تھوڑا سا ہم نے ملٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں سوائیاں ڈالیں گے جو ہم نے ہاتھ کی مدد سے توڑ دی تھی تو یہ سوائیاں چلی جائیں گی اور اب ہم نے نیچے سے چولا بلکل ہلکا رکھنا ہے جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس سے بھی ہلکا رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک جب تک آپ کو سوائیوں کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی تو ہلکا ہلکا میں اس کو بھونوں گی تو یہ دیکھیں سوائیوں بھون گئی اس میں آپ جو ڈرائی ملک ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں ڈرائی ملک بھی نہیں صرف چینی آپ اس میں ڈالیں ہاں اگر چینی بھی ہے تو پھر بھی اس کو بھون ہے جب تک یہ اچھی سی بھون نہیں جاتی ہے تو بس تقریبا دو سے تین منٹ تک ہم نے ہلکی آنچ پکنے والا کام کرتے ہیں یہ کام ہم نے یہ پکڑ دیا ہے اب اس کو پکنے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سارا پکنے کا کام ہو گیا ہے اس کے بعد سوائیاں بھی گرم ہونے چاہیے اور یہ جو سوس ہے یہ بھی گرم ہونا چاہیے تب یہ اچھا fix بھی ہوگا اور ویسے taste ملے گا جیسا bake ہوا ہوتا ہے جو باقی سوائیاں ہیں یہ ہم اوپر ڈالیں گے جتنی ہم سوائیاں نیچے بیس میں ڈالی تھی اتنی ہم اوپر ڈالیں گے برابر برابر پوزشن بنائیے گا ایسا کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیچے بیس میں زیادہ ڈال رہے ہیں اوپر کم ڈال رہے ہیں یا اوپر زیادہ ڈال رہے ہیں نیچے بیس میں کم ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے فلیٹ کرتے جائیں یہ فکس ہو جائیں گی آرام س آرام جگارو طریقہ ہے ان سب کے لیے جن کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے جو چولے پر بنانا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو یہ والا میتھڈ تھوڑا سا آسان ہیں ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے تو آخر میں یہ ہمارا مزیدار کنافہ بھی تیار ہو گیا ہے وہ بہت آسان میتھڈ کے ساتھ تو یہ زبردست ریسپیز آپ ایت پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی